اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو خاص طور پر ان شادی شدہ افراد کے لیے ہے جن کی شادی کو ایک سال دو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ان کی وائف پریگنٹ نہیں ہو رہی ہے ناظرین اگر یہ آج کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنی وائف کو پریگنٹ کرنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربلٹی اوپر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑوے بیل آئیکون پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین ویڈیو پر لائک شر کمیٹ لازمی کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے ناظرین کیا ہمبستری کے لیے بھی کوئی وقت معین ہوتا ہے عورت کو حاملہ کرنے کے لیے اگر آپ ہمبستری کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ایزہ یعنی کہ انجوائے آپ ہمبستری کر رہے ہیں تو کوئی ٹائم نہیں ہے اب جس وقت اپنی بیوی سے مرضی نکاح کے بعد ایک عورت بندے پر حلال ہو جاتی ہے تو اس سے جمع آپ جس مرضی کریں لیکن اگر آپ کا مقصد ہے حمل کو ٹہرانا تو اس کے لیے آپ نے ٹائم کی جوہنا ڈیٹیکشن کرنی ہوگی عورت کے جوہنا کچھ مقصوص ایام ہوتے ہیں ان کو ڈھوڑنا ہوگا ان دنوں میں عورت کے ساتھ مباشرت کرنی ہوگی اب ناظرین وہ مقصوص ایام کون سے ہیں وہ مقصوص دن یہ ہیں عورت کے اولیوشن کے دن اولیوشن کیا ہوتا ہے ناظرین جو عورت کے اندر ایگز ریلیز ہوتے ہیں یعنی کہ جن دنوں عورت کے اندر ایگز ریلیز ہوتے ہیں وہ دن پریگننسی کے سپرمز کو اور انڈے کا اور سپرمز کا ملاب کے لیے یعنی کہ پریگننسی حمل کو ٹھہرانے کے لیے وہ دن سب سے بیسٹ مانے جاتے ہیں ان دنوں کو کہا جاتا ہے اولیوشن کے دن اب ناظرین ہر مہینے میں ایک عورت کو ایک بار ڈیٹ آتی ہے اور اولیوشن بھی ایک مہینے میں ایک بار ایک عورت کو ہوتی ہے ناظرین اب اولیوشن کے دنوں کو ایک عورت کس طرح سے ڈھونڈ سکتی ہے ناظرین اگر یہ بات میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا آپ نے سب سے پہلے اپنی مہواری کا سائیکل گننا ہے مہواری کا سائیکل کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مہواری سے دوسری مہواری تک کتنے دن لگتے ہیں تیس دن لگتے ہیں تیس دنوں بعد آپ کو ڈیٹ آتی ہے انتیس دنوں بعد آتی ہے اٹھائیس فرض کیجئے کہ آپ کو تیس دنوں بعد ڈیٹ آتی ہے اب ناظرین آپ نے تیس دنوں کو لکھ لینا ہے اس کے آپ نے ہاف دن کر لینا ہے یعنی کہ پندرہ دن پندرہ دن یعنی کہ پندرہ دن سے آپ کی اولیوشن سٹارٹ ہوگی پندرہ تاریخ سولہ تاریخ سترہ تاریخ اور اٹھرہ تاریخ یہ چار دنوں آپ کو اولیوشن رہے گی اور ان دنوں آپ کی بچہ دانی کا مو بھی کھولے گا اور اس کے اندر سے ایکس ریلیز ہوں گے ناظرین اگر ان دنوں عورت کے ساتھ مباشرت کی جائے تو عورت کو حاملہ کرنے میں جلدی ہو سکتی ہے مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ڈیٹ آنے سے تین دن پہلے اور ڈیٹ آنے سے تین دن بعد یہ چھین دن اور اولیوشن کے چار دن ان دس دنوں اگر منت میں ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے ہم بستر ہوتا ہے تو انشاءاللہ عورت جل سے جل پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو پریگننسی ٹھیننے کی ریزنز ہوتی ہیں یعنی جس وقت سے پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہوتی ہیں مرد کے اندر مسائل یا عورت کے اندر مسائل اگر آپ کو کسی مسئلے کے وقت پریگننسی نہیں ہو رہی تو اپنی رپورٹس ہمیں وٹس اپ نمبر پر بھیجیں یہ وٹس اپ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کریں رابطہ کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے میڈیسن کی اچھی اور میاری میڈیسن آپ کو بار آیت مل جائے گی آن لائن ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کو میڈیسن فرام کر دی جائے گی جیس کے فیس جو ہوگی وہ جیس کے ایڈوانس پہلے وصول کی جاتی ہے اور اچھی اور امدہ میاری دوائی آپ کو بھیج دی جائے گی اور آپ کی وائف پریگننٹ ہونے میں بھی مدد مل جائے گی اور آپ کی کمزوریاں بھی دور ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ